ہمارے دیش کی کسی بھی بہن کے ساتھ ہمارے دیش کی کسی بھی محلہ کے ساتھ اگر کوئی غلط کام ہو اس وقتی کو ترند پکر دے سکس سکس سجا ملی جائے جو آدمی اتنا طاقتور ہے کہ اس کے خلافے کیفائے اور درج کرانے کے لیے سات دن لگ گیا اور سپریم کورٹ لگ گیا اگر یہ بچے سنگھرش نہ کرتے تو لڑکیوں کے ساتھ تو غلط کام ہوتا رہتا جو جو لوگ اپنے بھارت ماتا سے پیار کرتے ہیں آج اس منچ کے مادیم سے پورے بھارت ورشکوں میں کہنا چاہتا ہو چھٹی لے گیا ہو اگر ان کی پارٹی کا کوری بھی آدمی چوری کرے گا گلت کام کرے گا مائلاؤں کے ساتھ شیر کھار کرے گا اس کا بال بھی باکہ نہیں کیا گیا یہ بڑی پمیتر زرتی ہے جنتر منتر ہم بھی یہی سے نکلے تھے آج سے دو اجار گیارہ میں اندہ آج 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 آئے تھے اور اس نے اس آنڈولن میں اس دیش کی نازمیتی بدل دی تھی آج میرا دل کہتا ہے ان بچوں کو یہ آنڈولن اس دیش کی کھیل ویوستہ کو امون چمون پرنستان کرتی آپ کے ساتھ کھڑا آپ اکیلے لیو آپ نے اس پورے دیش کو جگہ دیا ایک ایک آدمی کے دل میں بسید آپ کا یہ سنگھرش پورے دیش آپ کے ساتھ اتنے نردہ ہی مت بنو ان کے بچوں کا پانی روک دیا بجینی روک دی ان کے گتے نہیں آنے دے رہے میری طرف سے جو بن پڑے گا میں دلی کے مکھی منتر کے آتے سب کچھ کروں گا دوستے ہم ہمارو دوش کے وہ تہلوان ہمارو دوش کے وہ کھناڑی جنہوں نے پوری دنیا کے اندر بھارت کا نام روشن کیا تھا آج بچھلے ایک ہفتے سے جنپر منتر پہ ایک ہفتے سے پردرشن کر رہے ہیں کیوں پردرشن کر رہے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی کے کسی بڑے نیتا نے ہمارے دوش کا نام روشن کرنے والی لڑکیوں کو ہماری بہنوں کے ساتھ دروہ وحار کیا غلط کام کیا ویسا تو ہمارے دوش کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہمارے دوش کی کسی بھی بہن کے ساتھ ہمارے دیش کی کسی بھی مہیلہ کے ساتھ اگر کوئی غلط کام ہو اس ویٹی کو ترند پکڑ کے سکس سکس سجے ملیدی جو بھی بھارت دیش سے پیار کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھانا مکن یہ وہ دکھتی بہت ہے کہ یہ مہیلہیں سامانگو مہیلہیں نہیں ہیں یہ وہ وہ جنہوں نے بھارت کا مہم روشن کیا اپنی میند سے آپ نے دیکھا ہوا ٹی وی کے اندر جب انہوں نے جیتے تھے پوری دنیا دیکھ رہی تھی ان کے ہاتھ میں ترنگا تھا اور پیچھے جنگلمن کا گانا اپنا دیکھ چھوڑا تھا جنگلمن گیا جا رہا تھا پوری دنیا دیکھ رہی تھی ان کے ساتھ اگر کسی آدمی نے چھے خل کرید گرمہار کیا گلکٹان کیا اس کی افر درج کرانے کے لئے ان کو آپ کے جنگلمن پر پر دیکھنے پر اس کو سزا کروانے کیلئے دیکھنے پر رہا ہے دوستو ہمارے سماج میں ایسے ہی کسی بھی لائکی کے لئے گھر سے باہر نکل کے کھیلوں میں نام کمانا بیسی بہت مشکل ہے ہمارے سماج میں مہدان کو آگے ان میں سے روکا جاتا ہے اپنا بھارتے سماج کے اندر کسی بھی مہدان کو باہر نکل کے اس مقام پر پہنچنا نتبک نامن کن ہے پوری دنیا دیکھ رہا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے سب سے بہنا تو میں ان پہلوانوں کو سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں ان کے سمجھش کو سلام کرتا ہوں میں ان کو یہ کہنے چاہتا ہوں ایک ایک بھارتی ہے جو بھی بھارت دیش سے پیار کرتا ہے اس میں کوئی باتی بازی کی بات نہیں ہے جو بھی بھارت دیش سے پیار کرتا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے ان تیوی چینلوں کے مادیاں سے جو بھی بھارت دیش سے پیار کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے جو بھی جاتا ہے جو بھی جاتا ہے ہمارا دیش اولمپک میں آگے بڑے ہمارا دیش انتر راشت کے کھیلوں میں آگے بڑے جو بھی وقتی چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے جو بھی یوگا جو بھی یوگا سپنا دیکھتا ہے کہ ایک دن میں بھی اولمپک کھیلوں گا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے ایک ایک بھرتی آپ کے ساتھ کریں آپ نے کہلے لیو آپ نے اس پورے دیش کو جگہ دیا ایک ایک آدمی کے دل میں بسید کیا آپ کا یہ سنگھرش پورے دیش آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں ابھی دے دل پہلے ایک بجور گائے میرے پاس بولے سر مہدی جی نے ٹھیک کیا میں نے کہا کیا ہوگی بولا سر جب میں ٹی وی میں دیکھتا ہوں بولے میں ابھی پہلے مہدی جی کا بہت بھکت ہوتا تھا لیکن جب سا میں دیکھ رہا ہوں یہ بیچاری لڑکیاں جنتر منتر کے اوپر دورچاری کے خلاف رفائر گرج کرانے کے لیے اس کو سوزا دیلانے کے لیے سنگھرش کر رہی ہے جنتر منتر پہ تو میرے مند میں یہ پرشن تو اٹھرا لو دی جی اس کو کیوں بچا رہے ہیں یہ پرشن آج پورے دیش کے اندر اٹھرا تو میں نے کہا بھاؤ جی کیوں بچا رہے ہیں بھلا میرے تو بلکل سمجھ گئے باہر جی ایسا وہ کیا آدمی ہو گیا جو کی اس کو سارا تنٹر ساری سرکار کیندر سرکار پردھان منتری سارا اس کو بچانے میں لگیا ہوئے ہیں یہ سا ہلا دے گا پورے سرائب یہ ہلا پورے تو میں نے ایسا سندوش جا رہا ہے دیش کے اندر یہ آگر ان کی پانٹی کا کوری آدمی گھڑ گھڑ کرے گا تو اس کے خلاف سے فائر بھی درج نہیں کی جائے گا آپ کو یاد ہوگا کسانوں کی دائم میں کیا ہوا تھا اس کو بچانے میں لگیا تھا آج ایک آدمی ان کی بچوں کے ساتھ غلط کام کرتا پورا تنٹر لگ گیا بچانے کے لئے تو سندوش یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی کا کوری بھی آدمی چوری کرے گا غلط کام کرے گا میلان کے ساتھ شہر کھار کرے گا اس کا بال بھی باکہ نہیں کیا جائے گا یہ گلت بات ہے دیش دیش ایسے ترقی نہیں کر سکتا آج میں بتاؤ ایک پارٹ کرانے کے لئے سپریم کورٹ جانا پڑا سپریم کورٹ ہے کہ فائر درج کرانے کے لئے جانا پڑا ابھی ان کی تبھی ایک خرار ہے ان کو مخار ہے اس مخار کے اندر بھی یہ یاد رکھئے ہیں کتنے ایک درد کی بات ہے آج اس منچ کے مہدیم سے میرا دیش کے یہ بڑی پروتر دھٹی ہے جانتر منتر ہم بھی یہی سے نکلے تھے آج سے دو اجار گیارہ میں اندہ آجا رہی ہی آئے تھے اور اس نے اس اندولن نے اس دیش کی رازمی بھی بدل دی تھی آج میرا دیل کہتا ہے ان بچوں کا یہ اندولن اس دیش کی کھیل ویوستہ کا امون چمون پریورتن کرے رہا جو جو لوگ بھارت سے پیار کرتے ہیں چاہے وہ کانگریس کا ہو چاہے بی جے پی کا ہو چاہے آم اپنی پرٹی کا ہو چاہے کسی پارٹی کنا ہو جو جو لوگ اس اپنے بھارت ماتا سے پیار کرتے ہیں آج اس منچ کے مہدیم سے پورے بھارت ورشکوں میں کہنا چاہتا ہوں چھٹی لے گئے آؤ سارم نے چھٹی لگے آؤ ان کا ساتھ دو یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہ پورے کھیل جگت کے لیے لڑ رہے ہیں سوچو جو آدمی اتنا طاقت ہوا رہے کی اس کے خلافے کیفائے اور درج کرانے کے لیے سات دن لگ گئے اور سپریم کورٹ لگ گیا اگر یہ بچے سنگھرش نہ کرتے تو لڑکیوں کے ساتھ تو غلط کام ہوتا رہتا یہ بچیاں اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہ پہلوان اپنے لیے نہیں لڑ رہے تو جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کانگرس والے بی جے پی والے عامہ ادمی پارٹی والے سب لوگ جو جو یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب لوگ ایک ایک دو دو دن کی چھٹی لے گئے یہاں پہ آؤ ان کا ساتھ دے اور میرا دل کہتا ہے ان کا سنگھرش جرور سرے چرے گا جرور ان کو سفلتہ ملے گی میری ایک اور گزارش ہے اپنی کیندرے سرکار سے اتنی نردہ ہی مت بنو ان کے بچوں کا پانی روک دیا بجینی روک دی ان کے گھتے نہیں آنے دے رہے میری طرف سے جو پن پارے گا میں بلی کے مکہ منتر کے آتے سب کچھ کروں گا لیکن ان کے بچوں کا یہ تو آنے دے یار یہ تو human rights ہیں یہ تو انسانیت ہے ہماری پچھیں انہوں نے ہمارے دیش کا انام روشن کیا تھا اس دن کے لئے تھوڑی کیا تھا کہ ایک دن ان کا پانی روک دیا جائے گا ایک دن ان کا کھانا روک دیا جائے گا لائٹ کاٹ بھی جائے گی ہمیں تو ان کو کندے پو کھانا چیئے تھا بھارت ماتا دن بھارت ماتا دن